شیخ دکتور مدخلی نے اس میں بیان کیا اس کتاب میں سلسلہ وار بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا ان کی مخالفت کرنے والے ان پر اعتراض کرنے والے ان کی مدد چھوڑنے والے ان کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے کچھ بگاڑ نہیں پائیں گے یہاں تک کہ قیامت آ جائے گی تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایک گروہ اور طائفہ ہمیشہ حق پر قائم رہے گا میں کتاب دیکھ کر پڑھوں تو پھر آپ کی اور ہماری تالمیل نہیں رہ گا اس لئے ان کی بات کو اختصار سے دو جملے میں میں سمیٹوں انہوں نے تفصیل سے بیان کیا کہ یہ جو اہل حق اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول نے بیان کیا آپ امام احمد بن حنبل سے پوچھا گیا کہ وہ طائفہ منصورہ حق پر قائم رہنے والا گروہ کون ہے تو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے جواب دیا کہ اگر وہ اہل الحدیث نہیں ہیں تو میں نہیں جانتا کہ وہ کون ہیں ابن مدینی رحمہ اللہ امام بخاری کے استاز ہیں ان سے امام بخاری نے اس حدیث کی شرح پوچھی کہ بھئی آپ نے یہ حدیث پڑھی کہ ایک گروہ حق پر قائم رہنے والا ہے تو آپ وہ کس کس گروہ کو سمجھتے ہیں تو انہوں نے کہا ہم اہل الحدیث یہی بات امام بخاری کہتے ہیں یہی بات امام ترمیزی نے امام بخاری سے نکل کی یہی بات عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ کہتے ہیں یہی بات شیخ ابن باز کہتے ہیں اور آج کے تمام علماء اہل سنت میں جو کبار ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کے مصداق اہل الحدیث ہیں یہ اہل الحدیث کسی خاص جگہ رہنے والا کوئی طبقہ نہیں ہے یہ اہل الحدیث جیسا کہ ہاں ہمارے یہاں اہل الحدیث اور مقلدین کا جب جھگڑا ہوتا ہے تو اہل الحدیث کا رد کرتے ہوئے مقلدین یہ کہتے ہیں کہ اہل الحدیث جو کتابوں میں کہا گیا ہے اس سے مراد محدثین ہیں تو بتائیے کہ کیا امام عمد بن حنبل یہ کہہ رہے ہیں کہ طائفہ منصورہ حق پر قائم رہنے والا گروہ محدثین کا ہے جو فن حدیث کو سیکھنے سکھانے والا ہے وہی ہے تو ایسے کتنی تعداد ہے آج کی یہ بات صحیح ہے محدثین کرام کا جو منحج طریقہ عقیدہ اصول تھا اس پر قائم رہنے والے تمام لوگ اہل الحدیث ہیں اس لئے کہ وہ ہر اعتبال سے زندگی کے تمام شعبوں میں حدیث پر عمل کرتے ہیں یہاں شیخ نے ایک بات کہی کہ کچھ لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہم جن کو مسلمانوں میں دیکھتے ہیں کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والے وہ بھی کہیں کہ ہم بھی تو حدیث پڑھتے ہیں ہم بھی تو اللہ کے رسول اللہ کی حدیثوں کو جو ہے بیان کرتے ہیں تو کہا کہ حدیث پڑھنے پڑھانے کا کام بظاہر سارے مسلمان ہر فرقے کے لوگ کرتے ہیں لیکن اہل الحدیث جن کو اہل السنہ والجماعہ بھی کہا جاتا ہے ما انا علیہ و اصحابی کے تحت کہ جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ تو جس پر میں ہوں یعنی اللہ کے رسول وہ سنت ہے تو اس کو ماننے والے اہل سنت اہل الحدیث اور جس پر صحابہ ہیں اس طریقے کو ماننے والے والجماعہ جماعت والے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ کی روشنی میں یہ اہل حق کا لقب پہچان شناخت ہوئی کہ وہ قرآن و حدیث پر عمل کرنے والے ہیں اہل السنہ والجماعہ کا کہلاتے ہیں اہل الحدیث کہلاتے ہیں صلفی کہلاتے ہیں اہل الاثر کہلاتے ہیں یہ نام کے فرق سے یہ الگ الگ نہیں ہو گئے اب یہ گروہ کہاں ہے تو شیخ الاسلام اللہمہ ابن تیمیہ اور دوسرے لوگوں نے کہا کہ اس طائفہ منصورہ کا آغاز امت میں دنیا میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا آپ کے بعد آپ کے صحابہ صحابہ کرام کے بعد تابعین جس میں نمائیہ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے انہوں نے کچھ نام لے کر بیان کیے تابعین کے بعد تبے تابعین تبے تابعین میں امام مالک زیز بن سعید اور ایسے ان کے ہمپلہ بہت سارے جو ہے محددسین شامل ہیں پھر امام مالک کے شاگر امام شافعی تابعین کے تبے تابعین کے شاگر اور پھر ان کے ہمپلہ اور ہم دور کے لوگ پھر ان کے امام شافعی کے بعد امام عمد بن حمبل علی بن مدینی یہ اہلِ حق ہیں تائفہ منصورہ کے لوگ ہیں ان میں آپ دیکھئے کہ کتاب سنت کا کیسا طریقہ تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود یہ ارشاد فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ پھر میرے بعد کا پھر اس کے بعد کا پھر اس کے بعد جھوٹ ہوگا اور ایسی صورتحال ہوگی کہ لوگ شہادت اور گواہی طلب نہیں کی جائے گی اور شہادت اور گواہی دیں گے بڑا بڑا کر جھوٹ بولیں گے امانتوں میں خیانت کریں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی کہا کہ یہ جو ابتدائی زمانے ہیں یہ خیر کے ہیں لہٰذا اس سے بھی یہ ثابت ہوا کہ ماں انا علیہ و اصحابی کے دہل اس خیر کے زمانے میں جو دین تھا جو عقیدہ تھا جو اصول تھا وہی حق ہے اور اس خیر کے زمانے کو لے کر چلنے اور آگے بڑھنے والے یہ جو میں نام لے رہا ہوں جو شیخ نے یہاں بیان کیا پھر امام احمد بن حنبل وغیرہ اب امام احمد بن حنبل کے طبقے کے بات کے لوگوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ محدثین کرام ہیں ائمہ کرام کے بعد محدثین کرام آپ کو نظر آئیں گے امام بخاری امام مسلم یہ امام احمد بن حنبل کے شاگرد ہیں امام احمد امام شافعی کے شاگرد ہیں امام شافعی امام مالک کے شاگرد ہیں تین امام آگئے اس میں اور چوتھے امام مہنیفہ کو کہا جاتا ہے تو وہ قاضی ابو یوسف اور امام محمد کے ساتھ امام شافعی ملے تھے ان سے بھی ان کا علم لیا یہ سارا سیمٹ کے امام بخاری امام مسلم پھر ان کے شاگردان جو ہیں ابو ذرہ رازی ہاں امام ابن ابو حاتم ابو ذرہ اور پھر اس کے بعد جو ہے امام ترویزی ابو دعود ابن ماجہ جن کی حدیث کی کتابیں ہیں یہ سب اہل السنہ والجماعہ اور اہل الحدیث سے تعلق رکھنے والے ہمارے ہاں لوگ تسلی دینے کے لئے ارے وہ شافعی تھے ارے وہ ہمبلی تھے امام بخاری کا مسلک شافعی تھا انہوں نے جہاں ہنفی مسلک کا رد کیا تو دراصل شافعی مسلک کی وجہ سے امام شافعی کے مسلک کا بھی رد کیا امام بخاری نے اپنی صحیح بخاری میں اور پھر انہوں نے کتابوں کا ذکر کیا کہ آپ دیکھیں وہ بڑی مفید چیز ہے کام کی چیز ہے اس لئے اس کا کچھ تذکرہ تھوڑا سا میں کر دوں کہ یہ جو آپ ہر دور میں لوگوں کو دیکھیں گے پھر اس کے بعد مختلف عدوار میں امام بارزین پیدا ہوتے رہے امام مزی اور دوسرے نام انہوں نے بیان کیے کہ دارک کیا ہے پھر اس کے بعد جو ہے سعید ابن خزائمہ سعید ابن دارمی اور بڑے بڑے محدثین جو امام محدثین میں امام مسلم وغیرہ کی طبقات کے بعد پیدا ہوئے پھر ان کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا امام دارکتنی آئے خطیب بغدادی ہے علامہ ابن عبدالغنی ابن قدامہ مزیاب عقدسی اور پھر اس کے بعد ابن تیمیہ علامہ ابن تیمیہ علامہ ابن قیم ان کے شاگردان علامہ ابن کثیر تفسیر ابن کثیر والے جو ان کے شاگرد کے شاگرد ہیں امام زہبی اور ایسے اور بھی طبقات آئے یہ سلسلہ جاری رہا اور پھر انہوں نے بیان کیا کہ سعودی عرب میں شیخ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ نے آ کر تجدید دین کا کام کیا دین کو عام کیا ابیدات کو شرکیات کو خرافات کو جڑ سے اکھار کر وہاں سے پھیکا اور پھر ان لوگوں نے سعودی حکومت نے آج تک یہ سلسلہ جاری رکھا ہے کہ کتاب و سنت کی خالص تعلیم کو پوری دنیا میں پھیلانے کا انتہائی زبردست انتظام کیا آج ہمارے آپ جانتے ہیں پوری دنیا میں جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں شاید ہی کوئی ملک ہو جہاں کا بچہ سعودی عرب کے کسی جامعہ میں کسی یونیورسٹی میں تعلیم نہیں حاصل کر رہا ہو یہ محمد بن عبدالوحاب رحمہ اللہ وغیرہ نے جو صحیح عقیدہ صحیح منحج کو پیش کر کے نساب تعلیم اور منحج مقرر کیا تھا جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ جامعہ ام القرآن مکت المکرمہ اس کے علاوہ اور بھی جامعات جامعہ امام ملک اور اب تو اور زیادہ اس کو وسیع کر دیا گیا ہے ان جامعات میں سعودی عرب کے سیکڑوں بلکہ ہزاروں طلبہ پوری دنیا کے سعودی حکومت کے خرش پر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور کون سے منحج کی تعلیم حاصل کرتے ہیں یہی اہل الحدیث کا منحج وہ کتابیں جو اہل الحدیث کے معتبر علماء کے یہاں متداول ہیں قرآن و سنت کی تعلیمات صحیح عقیدے کی تعلیمات اس سے متعلق جو کتابیں لکھی گئی بیدت اور اہل بیدت کا رد کیا گیا وہ کتابیں وہاں پڑھائی جاتی ہیں جامعات میں بھی اس کے دروس ہوتے ہیں سعودی حکومت کے تحت مساجد میں دروس کا امتظام ہے صرف مسجد نابوی میں کم سے کم انیس سے بیس ہزار لوگ طلبہ روزانہ پڑھتے ہیں صبح شام کے مختلف مجالس میں یہ آپ کو معلوم ہے روزانہ وہاں مجمع فحد میں روزانہ قرآن دنیا کی مختلف زندہ زبانوں میں شب کر پوری دنیا میں شائع ہوتا ہے مفت حجاج کو باٹا جاتا ہے یہ آپ جانتے ہیں پوری دنیا کے تبلیغی مشن کو وہاں سے تقویت ملتی ہے ویٹیکن سٹی میں شاہ فہسل کے زمانے سے اسلامیک سینٹر بنانے کی کوشش کی گئی شاہ فہد کے زمانے میں وہ مکمل ہوئی وہاں عیسائیوں نے ویٹیکن سٹی جو روم میں عیسائیوں کا مرکز ہے کیتھولک چرچ کا سینٹر ہے بہت مخالفتیں کی لیکن سعودی حکومت نے سب ان کی شرائط منظور کرتے کرتے مسجد اور اسلامیک سینٹر بنایا یورپ میں امریکہ میں یورپی ملکوں میں امریکہ میں اسلامیک سینٹر بڑی بڑی لائبریریاں سعودی حکومت بنا رہا ہے کوئیت بنوا رہا ہے یہ آپ جانتے ہیں اور ان کی برکت سے وہاں کے مقرر کیے ہوئے دعات سے یہاں پڑے ہوئے جو سعودی عرب میں پڑے ہوئے جو علماء ہے یہ افریقہ میں سعودی میں عرب ملکوں میں اور ہندوستان پاکستان میں دنیا کے یورپ اور امریکہ میں دعوت و تبلیغ کا کام کر رہے ہیں ان میں سے بہت بڑے لوگوں کی تعداد ایسی ہے جسے سعودی حکومت کی جانب سے تنخواہیں دی جاتی ہے یہ آپ جانتے ہیں یہ اچھے کام ہے یا برے ہیں یہ سلسلہ اس مبارک کوشش کا تسلسل ہے کہ ایک گروہ حق پر قائم رہے گا اور اس کی دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے گا ظاہر سی بات ہے کہ یہ حق پر قائم رہنے والا گروہ وہی ہوگا جو اللہ کے نازل کیے ہوئے دین کو پڑھے گا پڑھائے گا سیکھے گا عمل کرے گا اس کو پھیلائے گا اس کی صرف روح زمین پر آج آپ کو اہل الحدیث وہ طبقہ نظر آئے گا اور اس گروہ کی ہم مشرف آپ کو سعودی کے لوگ نظر آئیں گے سعودی عربیہ میں ایک بڑی تعداد علماء کی اور وہاں کے لوگوں کی ہنبلی مسلک کی طرف نزبت رکھتی ہے شیخ نے کہا لیکن آپ کو یہ نظر آئے گا کہ امام احمد بن حنبل جو امام اہل سنہ کہلاتے ہیں ان کی طرف نزبت کرنے والے یہ سعودی عرب کے لوگ ایسے نظر آئیں گے دیگر بن حنبل رحم اللہ کا کوئی قول ہے اس کے خلاف اگر حدیث آ جاتی ہے تو یہ لوگ کچھ خوش دلی سے کچھ آزا پیشانی سے حدیث کو قبول کرتے ہیں امام احمد کے قول کو رد کر دیتے ہیں شیخ محمد بن عبدالوحاب نے یہی مسئلہ کے اختیار کیا علامہ ابن تیمیہ بھی حنبلی کہلاتے ہیں محمد بن عبدالوحاب بھی ابن قیم بھی شیخ عبدالقادر جیلانی بھی یہ لوگ حنبلی کہلاتے ہیں لیکن ان کے یہاں یہ مزاج پایا جاتا ہے کہ اگر امام احمد کی بات قدیش کے خلاف ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے اور آج وہی مزاج یہ سلفی منحج کا احل الحدیث کا اور حنبلی کا ایک جیسا ہے اور یہ مسئلہ کی توافق اور منحجی معافقت کی بنیاد پر ایک دوسرے سے جو تعلق ہے اس پر لوگ تانہ تکستے ہیں کہ ارے یہ ان کے ریال کو کھا کر ان کی گاتے ہیں ان کی تعریف کرتے ہیں جی نہیں ریال کی دوستی نہیں ہے مادی دوستی نہیں ہے جب سعودی عرب میں تیل نہیں نکلا تھا تو دنیا کے اور اس میں ہندوستانی اہل الحدیث اور اہل الحدیث جماعت تھی جو سعودی عرب کی مدد کرتی تھی یہاں سے چندہ جمع کر کے وہاں مدد بیٹھتی تھی کھانے پینے کا سامان بیٹھتی تھی ہمارا تعلق اسلامی ہے دینی ہے عقیدہ کا ہے